بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم ہم لوگ بیٹا کلاس ٹین فیزکس میں پڑھ رہے ہیں یونٹ الیون ساؤنڈ اور اس کا آج ہمارے پاس ہے لیکچر نمبر ایٹ جس میں ہم کور کریں گے ٹیکس بک کے پیجز ٹوئنٹی نائن این تھرٹی اور ان پر ٹاپکس ہیں ہمارے پاس امپورٹنس آف ایکاستکس تو آئیے دیکھتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس وال میں ساؤنڈ ویوز کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ان کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ آ جائے تو یہ اس سے ٹکراتی ہیں اور ٹکرا کے واپس آ جاتی ہیں جسے ہم نے ریفلیکشن یا ایکو کا نام دیا اگر ساؤنڈ کے راستے میں کوئی ابزورپشن چیز آ جائے نرم سوفٹ چیز آ جائے جیسے فوم وغیرہ ہے تو اب ان سے ٹکرا کے یہ واپس نہیں آتی ہیں جیسے آپ یہ سیکنڈ ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں اس میں یہ ابزورپ ہو جاتی ہیں اب یہ ابزورپ ہونے کے بعد کہاں جائیں گی ہم نے تو پڑھا کہ ساؤنڈ انرچی کی قسم ہے جو زائے نہیں ہو سکتی تو یہ جو ساؤنڈز جا کے ٹکراتی ہیں ان میں سے کچھ ریفلیکٹ بیک ہوتی ہیں زیادہ تر ابزورپ ہوتی ہیں جو ابزورپ ہوں گی وہ اس میٹیریل کے اندر چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز کو وائبریٹ کروائیں گی اور وائبریٹ کرنے سے اس میں سوٹی سی ہیٹ پروڈیوس ہو جائے گی اور وہ ہیٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ریڈیئٹ ہو جائے گی تو ایکاستکس کیا ہے کہ ٹکنیک اور میتھرڈ تو یوز تو ایبزورپ انڈیزائیرابل ساؤنڈز انڈیزائیرابل ساؤنڈز کو ایبزورپ کرنا بی سوفٹ اینڈ پورس سرفیس نرم سراخوں والی جیس پورس جس کے درمین چھوٹے چھوٹے سراخوں جیسے فوم وغیرہ ہے یہ پردے جو گھروں میں ہم لٹکاتے ہیں کرٹنز انڈرگز کالین وغیرہ ایبزورپ لارج اماؤنڈ آف سائنڈ انرجی انڈ پوٹ ایکوز انڈ سوفٹنگ دا نوائز یہ شور وغیرہ کو آہستہ آہستہ ختم کرنے کے لیے استعمال ہوں کے اب یہ ہمارے استعمالات کہاں کہاں پہ ہوتے ہیں کاستکس ہم کہاں پہ یوز کرتے ہیں ویسے تو اس کی بے شمار استعمالات ہیں بہت سارے جگہوں پہ استعمال ہوتے ہیں لیکن لیکچر حال سیمینار حال جو بڑے بڑے آڈیٹوریم ہیں وہاں پہ ان کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی اب اگر لیکچر حال جو یا سیمینار حال ہیں ان کی اگر سرفس بہت زیادہ ریفلیکٹنگ ہے تو ساؤنڈ بار بار ریفلیکٹ ہوگی جیسے یہ والی ساؤنڈ یہاں پہ گئی ٹکرا کے ادھر آئی پھر ٹکرا کے واپس آئی یہاں سے گئی ٹکرا کے ادھر آئی اور یہاں سے جا کے ٹکرائی ٹکرا کے پھر ادھر واپس آگئی اب اس وجہ سے کیا ہوگا کہ ساؤنڈ جو ہے وہ گاربیلڈ ہونا شروع ہو جائے گی گاربیلڈ مطلب خراب ہونا شروع ہو جائے گی سمجھ نہیں آئے گی کیوں نہیں سمجھ آئے گی کیونکہ یہ والا جو بندہ آپ کو دیکھ رہا ہے یہ کچھ ساؤنڈ اسے ادھر سے سنائی دے رہی ہے کچھ ساؤنڈ اسے ادھر سے سنائی دے رہی ہے تو یہ جو ملٹیپل ریفلیکشن ہے اس قسم کی ساؤنڈ کو ہم کہتے ہیں ریوربیشن تو اب اس کا حل کیا ہو سکتا ہے اگر تو اس کے حل میں بہت زیادہ ریفلیکٹنگ میٹیریل لگانا شروع کر دیں ہم یہ جیسے کہ آپ اس کلاس روم میں دیکھ رہے ہیں اس میں بہت زیادہ بہت زیادہ ابزاربنگ میٹیریلز ہیں یہ فوم کے چھوٹے چھوٹے گدے ٹکڑے سوفے یہ سائڈوں پہ فالس پہ بھی اسی قسم کی چیزیں ہیں جو بہت زیادہ ابزاربنٹ ہیں اس سے کیا ہوگا کہ ساؤنڈ لیول بہت زیادہ کم ہو جائے گا صحیح سے سنائی ہی نہیں دے گا تو پھر اس کے لیے آخر فائنل حل کیا کیا جائے گا اس کے لیے سیلوشن یہ ہوگا کہ ایک بیلنس اچیو کیا جائے کچھ ابزاربنٹ چیزیں ہوں باقی سطحیں جو ہیں وہ ریفلیکٹنگ ہوں تو اندر ڈیزائن آف لیکچر حال آڈیٹوریم آر تھیٹر حال ایک بیلنس مست بی اچیو بیٹوین ریوربیشن اینڈ ایبزاربشن نہ تو آواز بہت زیادہ ٹکرا کے گونج پیدا کرے نہ ساری کے ساری ایبزارب ہو جائے ان کے درمیان میں ایک بیلنس اچیو ہونا چاہیے تو ہم نے پڑھا کہ اگر لیکچر حال یا آڈیٹوریم کی سرفس بہت زیادہ ریفلیکٹنگ ہوں گی چھتیں دیواریں فرش تو وہاں پہ ساؤنڈ بہت زیادہ ریفلیکٹ ہوگی جسے ہم کہیں گے ریوربیشن اگر بہت زیادہ سوفٹ اور پورس میٹیریلز لگا دیئے تو پھر آوڈینس کے لیے سننا مشکل ہو جائے گا تو کیا کیا جائے گا جو ڈیزائن ہوگا لیکچر حال آڈیٹوریم کا اس میں ایک بیلنس اچیو کیا جائے گا نہ تو بہت زیادہ ریوربیشنز ہو نہ بہت زیادہ ایبزوربنٹ ہو بس برابر برابر بیلنس بیلنس آنا شروع ہو جائے اسی طرح جب چھتیں ڈیزائن کی جاتی ہیں لیکچر حال کانفرنس حال تھیٹر وغیرہ کی تو ان چھتوں کو اس طرح سے گلائی میں کرو دیا جاتا ہے یہ کرو کیوں دیا جاتا ہے یہ کرو اس لیے دیا جاتا ہے کہ ساؤنڈ ٹکرائے اور مختلف انگلز پر مختلف لوگوں تک ایون جو آخری بندہ بیٹھا ہوا ہے اس تک بھی ٹکرا ٹکرا کے پہنچے تو آپ لوگ جتنی بھی دیکھ رہے ہوگے کانفرنس حال بڑے بڑے آڈیٹوریم ان کی چھتوں کو اس طرح کرو کی شکل میں گلائی کی شکل میں بنایا جا رہا ہوتا ہے جیسے آپ یہ سیکنڈ ون کو دیکھ بھی رہے ہیں باہر سے کہ یہ چھت اس کی بالکل گول گول اوپر سے بنائی ہے یہی والا تیم یہی والا آئیڈیا مساجد میں بھی استعمال ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا مساجد کے بڑے بڑے گول سے گمبت بنائے جاتے ہیں ان گمبت کا کنسیپٹ بھی یہی ہے کہ جو امام صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ آخر تک آخری بندے تک واضح طور پر ٹکرا ٹکرا کے پہنچے اس کے علاوہ جو تھیٹرز ہیں یا ہالز ہیں ان کے بیک اینڈ پہ جہاں پہ اس بندے نے کھڑے ہو کے بات کرنی ہے وہاں پہ اس کے بیک پہ اس طرح سے کرو بورڈ رکھ دیے جاتے ہیں ایسے گلائی میں بورڈ رکھ دیے جاتے ہیں ان بورڈز کا فنکشن بھی یہی ہوتا ہے کہ جو آواز پیچھے کی طرف جائے وہ بھی ٹکرا کے چاروں طرف ایسے پھیلنا شروع ہو جائے تو اس طرح سے ان کے درمیان ایک بیلنس ایچیو ہو جاتا ہے کہ چھتیں وغیرہ کرو میں بنا لی جائیں ساؤنڈ بورڈ اس کی بیک سیڈ پہ رکھ دیے جائیں بیٹس بیٹس کے بارے میں عام طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کا ویژن نہیں ہوتا اندھی ہوتی ہیں چمکادر یعنی بیٹس مطلب اب یہ اندھی تو نہیں ہوتی ان کا ویژن ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ان میں ایک ایکسٹرا خوبی یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم کسی ڈارک روم میں اندھیرے کمرے میں بری بری تاریں لگا کے ان کے درمیانے چھوٹا سا انسیکٹ کیڑا مکوڑا چھوڑ دیں تو یہ اسے فائنڈ آؤٹ کر لیتی ہیں یہ اسے بھی تلاش کر لیتی ہیں تلاش کیسے کرتی ہیں یہ تیز قسم کی ساؤنڈ ویو پروڈیوس کرتی ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساؤنڈ ویو ان کی طرف واپس آئیں گی تو یہ گیس کر لے گی اور گیس کرنے کے ساتھ اسے پکڑ لے گی یہی والا سیم آئیڈیا جو ہے وہ ڈالفنز بھی یوز کرتی ہیں وہ بھی ساؤنڈ ویو پروڈیوس کرتی ہیں راستے میں آنے والی رکاوٹ مچھلی وغیرہ سے ٹکرا کے واپس آئے گی اور انہیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ وہ چیز کہاں پہ ہے تو اس طرح سے یہ بیٹس اور ڈالفنز آواز کی مدر سے دیکھتی ہیں آواز کی مدر سے انہیں دکھائی دیتا ہے ریسرچ کی وجہ سے سائنس دان بھی اس قابل ہو گئے کہ انسان بھی آواز کی مدر سے دیکھ سکیں تو ایسی جگہ جہاں پہ انسان کی ڈائریکٹ رسائی نہیں ہے اسے آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے مثلا انسائٹ دا سی سمندر کے اندر تو وہاں پہ کیا کیا جاتا ہے بیری جہازوں کے اندر ایک نیچے سے ساؤنڈ ویوز پروڈیوس کی جاتی ہیں وہ جا کے ٹکراتی ہیں اور ٹکرا کے واپس آتی ہیں ان کے ٹکرانے کا اور واپس آنے کا جو ٹائم ہے اس ٹائم کو نوٹ کرتے ہیں اور ہم لوگوں نے پڑھائی ہے s is equal to v is equal to d over s over t distance over time اور s is equal to v multiplied t اس فارمولے سے velocity ساؤنڈ کی پہلے سے ہی پتہ ہوتی ہے time کو نوٹ کریں گے اور distance معلوم کر لیں گے اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پہ گہرائی کس قدر ہے زیادہ ہے یا کم ہے کیسے اندازہ ہوگا جیسے آپ لوگ اس second والی picture میں دیکھ رہے ہیں کہ جہاں سے جب یہ sound waves جائیں گے ٹکرا کے اس area سے جس کی height کم ہے جلدی واپس آ جائیں گی کم time لگے گا جب یہاں سے جا کے ٹکرائیں گی تو انہیں زیادہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہاں سے فاصلہ کتنا ہے وہاں پہ اس کے اندر ایک سکرین لگی ہوگی جس سے وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کتنی دیر میں واپس آئیں اور ایک image سا بننا شروع ہو جاتا ہے تو اس طرح سے بیری جہاز جو ہیں وہ نیچے کی طرف ایسے چاروں طرف sound waves پھینگتے ہیں وہ sound waves مختلف area سے ٹکرا کے واپس آتی ہیں تو انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ نیچے کچھ چٹانے ہیں مچھلی ہے کھڑے ہیں گہرائی کم ہے زیادہ ہے تو اس طرح سے انسانوں نے بھی اس research اور technology کی مدد سے اپنے آپ کو اس قابل بنا لیا کہ وہ بھی sound wave کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں اب آئیے textbook کی طرف textbook میں آپ ایک تو یہ definition یاد کر لیں اس کے بعد number two یہ question ہے exercise کا 11.17 describe the importance of acoustic protection تو اس میں یہ lecture حال والا لکھ دیجئے گا اوپر سے بھی اگر آپ ایک آل لائنیں لکھنا چاہے تو لکھ دیں ورنہ یہ لازمی لکھ دیجئے گا یہ آپ پڑھ دیجئے گا کہ کون سی surfaces sound کو absorb کر سکتی ہیں یہ جو bats والا ہے یہ just mcqs کے لیے ہے اسے آپ نے read out کر کے سمجھ لینا ہے اسے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو لکھنے کا آپ کے کام آپ کے پاس کام کیا بچا یہ definition ہے اور 11.17 question ہے ان دو questions کے آنصر آپ نے یار کر کے لکھنے ہیں باقی اس سارے کے سارے topic کو آپ پڑھیں گے سمجھیں گے اگر کوئی چیز مشکل لگے سمجھ میں نہ آئے تو آپ دوبارہ call back کیجئے گا میں اسے پھر سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ